بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ بھی اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں نواز شریف نے صاف صاف جو بات کی کہ شہباز شریف حکومت چھوڑے حمزہ شہباز کو حلف نہ لے یہ صاف صاف انہوں نے مریم کے حوالے پنجاب کیوں کر دیا کیوں نراز ہیں بڑے کیسز نواز شریف نے کہا کیوں میرے ختم نہیں ہوئے کیوں نونلی کی ساری سیاست ختم ہو رہی ہے مسلم نونلی میرے نام سے ہے میں خود الیکشن کمپین کروں گا مریم نواز منجاب سنبھالے کیا حمزہ کو سائیڈ پہ کرے یہ وقت سے پہلے سارے معاملات ہوں گے آگے سے اب شہباز شریف اور حمزہ بھی صفحہ ڈٹکیں انکار کی ہے انہوں نے سموار تک بڑا فیصلہ ہے اور یہ فیصلہ وہ سموار کو عدالت کا دیکھ رہے ہیں پہلے زرداری اور مولانا جو ہیں وہ اس وقت شہباز شریف کے ساتھ ہیں اور نواز شریف کے ساتھ اسحاق دار اور اس کے پرانے کچھ ساتھی ہیں مریم اور نواز شریف جو ووٹ کو عزت دو کر نعرہ لگاتے رہے اب وہ دوبارہ نعرہ پیک کر کے ایک نئے انداز میں لانے والے ہیں یہ باتیں ساری نواز شریف اپنے قریبی ساتھیوں سے کی جو لیک آٹ ہوئی ہیں اس پر آپ ویڈیوز دیکھیں گے بھی آڈیوز آ رہی ہیں یہ شہباز شریف اور حمزہ دوسری طرف کہہ رہے ہیں جی قربانیاں ہم دیں اور جب کھانے کا ٹائم آئے آپ کھائیں ہمارے کاروبار تباہ ہو ہم جیل نہیں کریں ہم کوئی گرفتاریاں نہیں آپ کے بچے وہاں بزنس بھی کریں کافیاں پیئیں گھومیں پھریں ہم دونوں باپ بیٹا جو ہے اس صورت فائدہ اس دفعہ فائدہ لیں گے لازمی نواز شریف کے تو کیسز اس کے اپنے نام پہ نہیں ہیں لیکن شہباز شریف کے سارے کیسز ان کے اپنے نام پہ ہیں شہباز شریف چونکہ آپ کو پتہ ہے فوجی جرنیلوں کے ساتھ شروع سے ساتھ رہے تو اب نواز شریف نراض بھی سی لے کہ ڈیل کا سارا فائدہ جو ڈیل ہوئی تھی سابر کبھاڑی باجواز صاحب کے درمیان ان کے درمیان ان کا فائدہ سارا حمزہ شہباز اور شہباز شریف کو ہوا ہے ان کے کیسز ختم ہی نہیں ہوئے وہ ابھی تک نائل ہیں اسی لیے ان کے ساتھیوں تک کو عوضے تک نہیں ملے اس آگ ڈار واپس اسی لیے نہیں آیا نون لنگ میں بڑے فیصلے آپ کو سنواز تک نظر آئیں گے اب جو تازہ ترین صورتحال ہے کہ نیوٹرل جو ہیں ماری فوج ان کا ارادہ ہے کہ الیکشن کروانے کا عوام کو کنفیوز کرنے کا حمزہ کے فیصلے پر اثر انداز کرنے ان لوگوں کا غصہ کم کرنا یہ ساری کوشش ہے گیم ہے کوئی الیکشن جلدی نہیں کروائیں گے سب بکواس ہے پارٹ ٹو ریجیم چینج آپریشن جو کل ہوا ٹپٹی سپیکر دوست مداری سپریم کورٹ میں جو اس نے پیش ہونا تھا دو بجے اور ججس تھے عمر بندیال حمزہ شہباز کو فیلال نے ٹرسٹی کے طور پر ایک ڈمی کے طور پر خیر وہ ڈمی پہلے بھی تھا ایک کے تبادلہ نہیں کر سکتے تکرینیاں نہیں کر سکتے اور سنوار کو اب اس کی مکمل فیصلہ سنایا جائے گا اس پر بات چیت ہوگی ججس کا فیصلہ فیلال یہی ہے کہ بڑا صوبہ ہے ہم چھوڑ نہیں سکتے اب بوری وزیراعلا بنا لیں عدالت نے یعنی اس کو تسلیم نہیں کیا بڑا عجیب و غریب فیصلہ ہے کہ آپ وزیراعظم رہیں ساری وزیراعلا رہیں لیکن فیصلہ نہیں کر سکتے عجیب معاملہ ہے بھئی آپ کو شک تھا قانون میں تو عثمان بزدار کو وزیراعلا رکھ لیتے قانون میں آپ کا وقت گنجائش ہے چودری اور حمزہ تو ڈائریکٹ پارٹی ہیں پانچ ممبران کا بینچ بھی بنے گا جو نون لگ مانگ رہی ہے پریشر ڈالنے کے لیے اس طرح تو افتخار چودری ستنہ ججز کا بینچ بھی بناتا رہا بانہ کا بھی بناتا رہا اگر ان کے اختلافے رائے آتے رہیں گے نوٹس آتے رہیں گے تو وہ اسی طرح ہی ٹوٹر پر شیئر ہوتے رہیں گے عدلیہ کی تاریخ تو سب کو پتہ ہے یہ تو بڑا اوپن شٹ کیس ہے اسے تو سنوار تک لے کے جانے کی کوئی وجہ نہیں بنتی دی رات کو عدالتے ہیں آپ نے ججز کو ٹی وی دیکھ کے فیصلے کرتے رہی ہاں دروازے توڑ کے کھول کے منتے کر کے اگلے دی لگائی عدالت ججز نے بھی بہت سی باتیں کی ہیں ہمارے فیصلے میں ایسا کیا ہے کچھ نہیں تھا جو ڈپٹی سپیکر وہاں بولتا رہا وہ بھی پکوا جھوٹ جسٹس عمر بندیال کے ریمارکس دیکھیں ہمیں سمجھائیں کس پیراگراف میں ہم نے کیا کہا ہے یہ دوست مداری راجہ بشارت کو قائل نہیں کر سکا وہ علاقے صرف وزیر قانون ہے لیکن ان ججز کو کون سمجھائے کہ اکل کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں جتنا چودری شجاعت کو سمجھنا مشکل ہے اتنا ہی یہاں پر ان لوگوں کے جو گیم چلی ہوئے اس کو چودری شجاعت کی حالت یہ ہے کہ وہ وسیعت کرے تو عدالت میں چیلنج ہو جائے گی اس کی دماغی حالت درست نہیں ہے یہ خات اس نے بڑا پہلے سے لکھا ہوا تھا جب وہ پشلی ریجیم آپریشن ہوا چینج معاملات تیہ ہو رہے تھے تو اس وقت اس نے خات زرداری کی حوالے کیا تھا لیکن پرویزل آئی چونکہ چودری مونس کی مان کر بنیگالہ گئے وہاں چینج ہو گیا سارا معاملہ تو زرداری نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور یہ دوست مداری کو یہ جو خات جس طرح وہ اپنی پوری برگیڈ پیچھے لے کر آیا ہوتے یہ سارا معاملہ تیہ شدہ تھا یہ حامد میر کا بھائی تو اس نے ایک دو بندوں کے سن میں چبل مار دی تھی دو دن پہلے لیکن یہ خبر نہیں تھی سازش تھی پلانٹڈ سازش تھی پوری لیکن زلالت دیکھیں ان کی دو ووٹوں سے ان کی حکومت وفاق میں دو ووٹوں سے اور تین سے ان کی حکومت پنجاب میں اور بغیرتی ہے ڈکٹیٹرشپ چیک کرے کہ پرویزل آئی اپنے آپ کو ووٹ نہیں دے سکتا یہ ہے ووٹ کی عزت انیس سو اکیاسی میں پیپس پارٹی کی جو تنظیم ذرفکار تھی اس نے شجاعت سے ان کے والد چودری زہور علائی کو فارق کیا تھا آج اسی زہور علائی کا بیٹا جو ہمیشہ پیپس پارٹی سے نفرت کرتا رہا اور کہتا تھا یہ میرے باپ کے قاتل ہیں لیکن کون سی مجبوری تھی جس طرح واجوا کی کون سی مجبوری تھی رجیم چینج کی کہ اس بڑے کو اپنے باپ کے قاتلوں کی گود میں انہوں نے پھینک دیا بڑے سے مراد بزرگ میں اس طرح تنگ نہیں کہا رہا بلاول کے نانا زلفکارلی بھٹو صاحب کے ساتھ بھی وہ لٹکایا گیا تو وہ زہور علائی نے وہ پہنے رکھا تھا پھر نسل در نسل وہ آتے رہے پرویز علائی وغیرہ کے پاس بلکہ اس طرح بلاول والدہ کے ساتھ کرنے والے والد کے پاس رہنے کو مجبور ہے اسی طرح زیاؤل حق کے روحانی بیٹے نواز شریف کا منشی بننے پر بھی مجبور ہے اور یہی وہ منافقت کی سیاست ہے جس میں مفادات مال و دولت اسی لئے تو احمل کانسی کے کیس میں انہوں امریکیوں نے کہا تھا کہ ان کو پیسے ٹھیک دیں یہ سیاستدان اپنی سگی ماں کو بھی بیچ دیتے ہیں یا پارسل کرا دیتے ہیں صافی متفق نہیں ہوتے شائر متفق نہیں ہوتے وقلا بھی نہیں متفق ہوتے لیکن اس معاملے پر ملک بھر کے تمام سینئر وقلا کا اتفاق ہے کہ یہ سپیکر کی رولنگ ہے یہ مورائے آئین ہے انہوں نے جلدی سے حلف لیا کیونکہ حمزہ کو بھی رولنگ کا پتہ تھا غلط ہو جائے گی جلدی فائدہ اٹھاؤ یہ تاریخ کا پہلا الیکشن تھا کہ جس میں امیدوار خود کو ڈالا ہوا ووٹ بھی گنتی میں شامل نہیں کر رہا اور وہ وزیراعلا بھی پاکستان کا پہلا نکلا اتنی مرتبہ حلف لے گیا اتنی مرتبہ شیروانیاں پہن گیا اور اتنی زیادہ زلالت گٹھی کر گیا بات دیکھیں سپریم کورٹ تک اب جا کے پہنچیے تو صورتحال بڑی واضح ہو جنجی سپریم کورٹ تو نو اپریل کی رات کو ڈپٹی سپیکر کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دے چکی ہے حالانکہ اس وقت سائفر جیسا ڈاکومنٹ ثبوت تھا آرٹیکل فائف کے تحت رولنگ تھی اب تو رولنگ بھی ٹوٹل غیر آئینی ہے پارٹی عراقین جو ہے وہ خود اپنے ہی رکن کے خلاف کو ووٹ دینے ہیں کے حق میں ووٹ دینے سنی اب اگر سپریم کورٹ اتنی واضح صورتحال میں بھی اپنے پرانے فیصلے کے برعکس فیصلہ سنوار کو دیتی ہے تو پھر مزہ ہی آ جائے گا کیونکہ لوگوں کا جو تھوڑا بہت اعتبار رہ گئے یہ جب تک یہ اعتبار نہیں ٹوٹتا ہے انقلاب نہیں آئے گا اور مجھے اب انقلاب کا انتظار ہے ڈپٹی سپیکر کی بغیرتی ہے اس پر تو دیکھیں نا دوست مداری اس نے الیکشن کو پہلے سے اسے پتا چل گیا ہاں اس نے خفیہ کیوں رکھا اتنا یہ پورا الیکشن کیوں کروایا اس نے چودری شدات سے فون پر بات کیسی اور سمجھ کیسی آئی جو اصل بات ہے اس خط میں اس پارٹی کی ووٹنگ کا اس نے پہلے کیوں نہیں بتایا لوگوں اور جو سپریم کورٹ کے خلاف آپ دیکھیں نا پورا ایک چل رہا ہے ٹوٹر پر ٹرینڈ ججز کے خلاف یہ پریشر کریٹ کر رہے ہیں فاد حسن کروارا جو آپ کو پتا ہے سیاسی ان کا صافی ہے نونلنگ کی بقاعدہ کمپین چل رہی ہے آلہ شریف کی اصل لڑائی زرداری لڑا ہے اس کا اپنا علاقہ کوئی امیدوار نہیں لیکن تین بار آتا جاتا جس کی آنیا جانیا سپورٹر ان کے فضل عمان صاحب کے لوگ ہیں جیالے مفت میں پاگل ہوئے ہیں ٹوٹر پر ان کی لڑائی جو ان کے صافی لڑے لیکن شروانی پہن کر حمزہ اکیلہ ہاتھ ابھی دو انگلیوں سے ہی ملا آرہا تھا لوگوں سے میں دیکھ رہا ابوری وزیراعلا بات صافی جو ہے وہ قاسم سوری کی رولنگ کا نوٹس لینے پر خوش تھے آج اسی بینچ نے جب اس کو دوست مداری کو بلایا تو وہ بینچ پر وہ شروع ہوگے تب کی اصل صورتحال یہ دیکھیں ہم انیس سو اکتر کے بعد کے لوگ ہیں ہم نے وہ وقت نہیں دیکھا ہمیں دو نمبر تاریخ پڑھائی گئے ہمیشہ مطالعہ پاکستان میں بنگلہ دیشی دوستوں سے ہم نے ہاتھ جوڑ کر معافیہ مانگی مجھے جب یقین کرے حقائق پتا چلے شیخ مجیب محب وطن تھا غدار نہیں تھا مجھے ابھی بھی جو پیغام بنگلہ دیش سے جو ملتے ہیں اور قریبی دوستوں سے ملتے ہیں ہم اسے دوبارہ معذرت کرتے ہیں معافیہ مانگتے ہیں کہ بے شک جنرل جہیہ آیوب بھٹو غلط تھے آپ یہ سکرین شاٹ دیکھیں میرے ساتھ کس کے پاس کتنی سیٹیں دیں عوامی لیگ کی حکومت کیوں نہیں بننے دی گی بلکل اس طرح سے کال ہوا ہے جس طرح ایک زرداری بھاری ہے سارے پاکستان پر اس طرح ایک بھٹو بھی اس وقت بھاری تھا پورے مشرقی پاکستان پر آج بنگالیوں نے جو پاکستانی ہائی کمیشن کے ساتھ کیا جھنڈا مکس کرنے پر وہ بتانے والی بات نہیں ہے بھٹو زرداری کی شکل میں مغربی پاکستان میں آ گیا اور بنگلہ دیش کی جان شوٹ گی ہماری لمبر ون جو جرنیل ہیں ان سے اور ہماری بھٹو ہم ان کے چڑھ گئے بنگلہ دیش کے ذرے مبادلہ پچاس ارب ڈالر سے زیادہ بڑھ گئے کیونکہ وہاں پر فوج نہیں ہے پاکستان کی چیف اف آرمی سٹاف کا لوگوں نام بھی نہیں پتا ہوا کرپشن پر بہتر سالہ سابق وزیراعظم ابھی بھی جیل میں اور ہمارے لندن میں بھائی اس کا وزیراعظم بھتیجے وزیراعظم بیٹی زمانت پر جالسازی بنیل لیکن پورے صوبے کی اب عملی طور پر وہی چلا رہی ہے وہ تو چلو کچھ بھی نہیں اس کی تو کنیزیں راج کماری کی نہیں مان کی جاتی اس نے تو گالیاں چوہدین عصار کو بھی دیں تھی اور وہ شخص دوبارہ سیاست میں جاتی چوہدین عصار بیسے نکلا بکری کیوں یا تو وہ باہر آئے استفاہ دے یا جو یورپ چلا جا کے وہاں پر گائیں میں ایسے رکھے مرگیاں کٹے پال کتنا ٹائم گزارے مائنس مریم تو نور لیگ نہیں کرے گی اب چوہدین عصار نور لیگ میں نہیں رہ سکتا کبھی بھی اس کے پاس ہے کہ عمران خان کو جوائن کرے نیوٹرلز پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو کسی طرح بنانا انہوں نے خالستان تھا بنانا ہے پختونستان کی طرف جا رہے ہیں جیسے کیونکہ دیکھیں کور کمانڈر پشاور کے گھر کے سامنے یہ ایک ٹریلر ہے ابھی آٹھ کور ابھی موجود ہیں اس طرح کی اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو کوئی ایسا اجدہ ہو کہ جی ایچ کیو پر تحریک اصاف کا جھنڈہ لے کر لہرانے نکل پڑے ہیں جس طرح حالات ہیں خدارہ ہوش کے ناخن لیں عمران خان دیکھیں مغرب کی لندن کی مسائلیں دیتا رہا پر امن پر امن کرتا رہا اب مجبور ہو کے سری لنکا کی مسائلیں دے رہے تو یہ فرق آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہا روڈ پر نہیں آ رہے کہ اس کی گاڑی نہ ٹوٹ جائے بلکل اس طرح جس طرح وہ وردی پہن کر آپ کو یاد ہوگا پبلک میں نکلنا مشکل ہو گیا تھا یہ پڑے معاملات ہیں کچھ لوگ کہہ رہے جی سینٹ میں جب 36 ووٹ سے 63 کو ہرایا گیا سادر سنجرانی سینٹ کے چیئرمن بنا تو عمران خان کو بھی غلطی تصنیم وہ عمران خان کی غلطی نہیں تھے وہ نیوٹرل کی غلطی تھی یہ نہیں لوگوں کی عمران خان تو کہتے ہیں جو 26 سال میں نے سیکھا وہ تین ماں میں سیکھ لی ہے اسی لئے وہ ان تمام جرنیلوں کو بیرکس میں بھیجنے شاہ محمود، اسد عمر، عمران خان کے درمیان یہی بات کلتے ہوئی تھی کہ ان لوگوں کو واپس بیرکس میں بھیجنا ہے اور یہ آگے سے یہی گیم کر رہے ہیں کہ ہم لوگ کسی طرح الیکشن کا ایک شوشہ چھوڑ دیں کہ جلد الیکشن کروا رہے ہیں ادھر نواشی بھی کہہ دیں عوام تھوڑی خوش ہو جائے ریلیف اور ریلیف عوام کو یہ ظلم عوام کے اوپر یہ کر رہے ہیں کہ دیکھیں بجلی سات روپے ایک آنوے پیسے مزید مہنگی کر دی انہوں نے یہ ظلم عوام پر اسی طرح چل رہے ہیں دن نکلنے سے پہلے پہلے ڈالر جو ہے وہ چھپن پیسے سستہ نہیں بلکہ چھپن پیسے مہنگا ہوا ایکانومی کی تباہی روپیہ تباہ ہر طرف ڈیفالٹ کس پہ حکومت کریں گے یہ جب کچھ رہے گئی ایک چھوٹا سا صوبہ بن جائیں گے بس شرم کریں ابھی بھی عقل کریں عقل کے ہاتھ مارے نیوٹرل بھی کچھ شرم کریں کچھ دیکھیں کہ ان معاملات کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے لوگوں پورٹرک کی بطی کے پیچھے نہ لگیں جنون الیکشن ناؤنس کریں اپنا خاص کا لکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ